کینجہ جھیل کا شمار ملکی بڑی جھیلوں میں ہوتا ہے جو سندھ کے ظلہ تھٹا کے قریب واقع ہے جھیل کو دریا سندھ سے کراچی وہاں کے ذریعے پانی فرام کیا جاتا ہے جبکہ بارشوں کے موسم میں قدرتی راستوں کے ذریعے پہاڑوں سے آنے والا پانی جھمپیر کے قریب جھیل میں گرتا ہے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ہرولو کا مقام ہے اور یہ بارش کا قدرتی راستہ ہے اور یہاں سے یہ پانی ہو کر کینجہ جھیل میں گرتا ہے اس ماہ کی چودہ تاریخ کو ہونے والی تیز بارشوں کے بعد پہاڑوں سے آنے والا پانی جھیل میں گرنا شروع ہوا تو جھیل اور نالے کا سوا چار کلومیٹر کا علاقہ زہریلے مواد کے باعث علودہ ہو گیا مچلیاں اور آبی حیات مرنے لگے مقامی ماہگنوں کا کہنا ہے کہ پہاڑوں سے آنے والے پانی کے قدرتی راستوں پر فیکٹریوں کا فضلہ ڈالا جاتا ہے جس کے باعث پہلی بار جھیل کا پانی علودہ ہوا ہے اوبری ڈیسکون کا ملہ ہے کہ سنایا اس نے ملازم نے کچھ بات دے نکلی کہ یہاں اس میں کیمیکل تھا اس نے ٹینکر کے ذریعے وہاں نالے میں ڈال دیا تھا تو یہ وہاں چھوڑ دے اس میں بارش پڑی اور پانی بارش کے پانی سے وجہ سے جا کے جھیل میں پڑا ابھی مچی نہیں مر رہی ابھی پانی چھوڑا ہے نا کینجر میں تو اسی وجہ سے پانی کا بریک ہو گیا ہے اور یہ پانی کھڑا ہے تو ابھی پانی فلٹر ہو رہا ہے نیچے تو یہ پانی ہلتا تو کہیں نہیں ہے واپس بیک ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے ابھی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے ابھی تو یہ جو ہی مال مویشی ہے اور جنگلی جیوت ہے جانور ہیں وہ بھی اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کی جو ہی بدبو ہے وہ بھی ابھی کم ہو رہی ہے میڈیا نے مسئلے کو جاگر کیا تو سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی محکمہ فشریز کے حکام کی جانب سے متاثرہ جگہ کا معاینہ کر کے پانی کے سیمپل لیبارٹری میں بھیجے گئے جسے جھیل اور نالے کے سوا چار کلومیٹر کے علاقے میں زہرلی مادے کے اناثر کی موجودگی کی تصدیق ہوئی دن ہم نے وہاں پہ کچھ سیمپل کیے تھے جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پی ایچ چو تھی وہ سکس تھی جو ایسیڈک ٹائپ تھی تھوڑی ہائی ایسیر تھی جو درنکنگ وارٹر کے لیے ریکائر ہوتی ہے سکس پینٹ فائے سے سیونٹ پینٹ فائے تک ہوتی ہے چودہ من کے قریب مچھلیاں ہوئی تھی وہ تین سو نمبر تھا اس کا اور اس کے بعد جو بڑی مچھلی تھی اس کے دو سے تین کلو کی وہ اسی کی قریب تھی اور باقی ہزار بارہ سو کی بڑی کو ٹریش فش وہ وہاں پہ بڑی پاری ہوئی تھی میکبہ آپ پاشی کی جانب سے فوری طور جھیل کو پانی کی فرامی ایک ہزار کیوسک معمول سے بڑا دی گئی جس سے جھیل میں پانی کی سطح بلند ہوئی دوسرے روز کے بعد لیے گئے پانی کے لیوارٹری ٹیسٹ میں پی ایچ یعنی پانی میں ہائیڈروجن کی مقتار نارمل ہو گئی اور اب ڈبلی ایچوں کے میار کے مطابق پانی کو پینے کے لیے قابل استعمال قرار دیا گیا ہے اس معاملے کی تفتیش کے لیے کمشنر ہیدر آباد کی سربرائی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے محکمہ فشریز کی جانب سے آلودہ پانی کے سیمپل مزید تفتیش کے لیے سندھ یونیسٹی کے محکمہ جیالوجی کی لیوارٹری کو بھیجے گئے ہیں جس کی رپورٹ سے پتا چل سکے گا کہ زہریلے پانی میں کون کون سے کیمیائی مواد موجود تھے علیہ السلام علیہ السلام پاکستان ٹیلیویجن نیوز کینجہ جیل